اسلام علیکم آبنی من کیسے آپ سب لوگ امید ہے خیلیت سے ہوں گے ایک دفعہ پھر آپ کی خیلیت میں آزر ہوں اور یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں میں نے کچھ عرصہ پر ایک ویڈیو بنائی تھی ہسٹری آف آریان کے اوپر میں نے بات کی تھی کچھ کارس سسٹم کے بارے میں تو میں اسے تھوڑا سا مزید الیبوریٹ کرنا چاہ رہا تھا اس کے بارے میں کچھ آپ کہہ دیں کچھ چیزیں اس میں ایڈ اپ کرنا چاہ رہا تھا میں نے ایک چلی اس ویڈیو میں بات کی جو کہ مارچ میں میں نے اپلوڈ کی تھی اس ویڈیو میں میں نے یہ بات کی تھی کہ جو آریانز تھے وہ کہاں سے آئے سینٹر ایشیا سے آئے بسیکلی وہ کس طرح کے تھے اور انہوں نے یہ جو کارس سسٹم ہے جاتی سسٹم ہے ذات برادریہ یہ سٹارٹ کیا تھا بسیکلی لوگوں کو انہوں نے اپنے ڈیفرنٹ سوشل سیٹ اپ میں ڈیوائیڈ کیا اور میں نے اس میں یہ بھی بات کی کہ ان کا جو بیسیکلی جو لیٹریچر تھا ریگجیس لیٹریچر تھا وہ بیس بنا ہندویزم کا میں یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں دیکھیں اس چیز سے کوئی بات بھی کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا کہ کارس سسٹم دنیا میں نہیں ہے یہ سپیشلی سب کانٹینٹ کے اندر تو بہت سٹرونگ ہے اس کو آپ کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا ہندویزم کی میں نے اس وقت اس لیے بات کی کیونکہ میرا ٹاپک یہی تھا اب اس میں بیسیکلی اس وقت جو آریانس نے جو کارس سسٹم بنایا تھا وہ اس لیے بنایا کہ جو شخص جس اکوپیشن میں تھا انہوں نے اس کو اس کیٹیگری میں رکھ دیا جو بریسٹ تھے ٹھیک ہے ٹیمپل میں بیٹھے ہوئے لوگ جو عبادت کرتے ہیں یہ لوگوں کو بتاتے ہیں ریلیجن کے بارے میں ان کو انہوں نے براغمین بنا دیا جو رول کرنے والے تھے رولرز تھے پولیٹیشنز تھے وہ شرپیہز بن گئے ٹریڈرز جو تھے بزنس مین فارمرز ان کو ویشیلز کی کیٹیگری میں رکھا اور لیبر کلاس کو جو ہے وہ شدرہ کی کیٹیگری میں آگے تو یہ تو حقیقت ہے اور سٹل انہیہ کے اندر یہ کارس سسٹم ابھی بھی چل رہا ہے ابھی بھی ہیں بہت سارے لوگ ہیں اور وہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں اپنی جو کاسٹ ہے وہ کیا ہے اب اگر ہم اس کو دوسرے ریلیجن میں دیکھیں دوسری کمیونٹیز میں دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ دوسری کمیونٹیز میں نہیں ہے دوسری کمیونٹیز میں بھی ہے اسلام کے اندر ایوہ قرآن پاک کی ایک سورہ سورہ اجرات اس کی یہ قائد ہے اس کے اندر اللہ تعالی نے کہا کہ میں نے انسانوں کو قبیلوں میں اور قبیلوں میں جو ڈیوائیڈ کیا یا یہ جو ذات برادری بنائی یہ اس لیے ہے کہ لوگوں کی پہچان ہو سکے ٹھیک ہے لیکن اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ آپ کی نجات کا ذریعہ ہے بخشی اس کا ذریعہ ہے جو بلیویڈ اندر ایوہ کہ دی آف ججمنٹ ہو گا اور اس میں آپ نے بتانا ہوگا کہ آپ نے ساری ذریعہ کیا کیا ہے آپ کی کیا گھوڈ ڈیڈ بیڈ ڈیڈ ایچ اور ڈی ٹھیک وہاں پر دیکھی جائے گی تو وہاں پر یہ نہیں ہوگا کہ میں ایک براہمنٹ تھا یا میں سید تھا ٹھیک ہے میں خوچودری تھا فلان تھا تو اس بیسز کے اوپر آپ کی نجات نہیں ہوگی نجات آپ کی ہے آپ نے سکسیسفول ہونا ہے تو وہ آپ نے ہونا ہے جسٹ آپ کے اپنی ڈیڈز کے اوپر گوڈ ڈیڈز اگر کریں گے تو اسی کے اوپر ہونا ہے تو یہ تو مسلمانوں کی اسلام کی بات ہوگی پاکستان کے اندر بھی ہر طرح کی ذات برادری جاتی سسٹم سارا کچھ ہے اور یہ اگزسٹ کرتا ہے باقی کمیونٹیز کے اندر اگر دیکھیں تو وہاں پر یہ چیزیں ہیں لیکن وہ سسٹم تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہیں آپ اسٹریلیا کو دیکھ رہیں اسٹریلیا کے اندر جو ہے وہ تاثب کا مظاہرہ کیا جاتا ہے یا ریسسٹ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے ایشیاں دیا بھی کوئی وہاں پر جاتے ہیں یہ فگرٹ میچز ہوتے ہیں وہاں پر آپ دیکھ لیں پاکستان، انڈین سیلنکل، بنگلہ دیشی جو پلیئرز ہیں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو وہ کیا ہے وہ اپنی وہ کہتے ہیں ہم سپیریئر ہیں ٹھیک ہے براؤن پیپل یا بلیک پیپل جو ہیں بلیک لائفز میٹر بہت بڑی تحلیق چلی امریکہ کے اندر وہاں دیکھ لیں کتنا برا سمجھے جاتا ہے ان لوگوں کو ساؤتھ افریقہ کو دیکھ لیں کتنے عرصہ تک انہوں نے سینکشنز کو فیس کیا نینسل بنڈیلا انہوں نے پوری کمپین چلائی تو یہ جو بسیکلی میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کارس سسٹم ہے جس کی میں نے بات کیا تھی یہ اگزسٹ کرتی ہے اور یہ ہے آپ جتنی ہسٹری ہمارے تک پہنچی ہے ہمارے تک ہسٹری کیسے آئیے بکس کے ذریعے ہی آئیے تو ہم نے ان کے اوپر اتنا بلیف کیا اتنی ریسرچ کی ایک رائٹر نہیں دوسرے رائٹر کی بک اٹھا رہے تیسرے رائٹر کی بک اٹھا رہے تو آپ کو یہ ملے گا آپ ڈینائی نہیں کر سکتے میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ یہ آئیانس کون تھے یہ سینٹرل ایشیا سے آئے یہاں پر انڈیس ویلی سیولیزیشن جو کہ ایک اربن سیولیزیشن تھی اس کو ان لوگوں نے ویلیج سیولیزیشن میں رورل سیولیزیشن میں ٹرائبل سسٹم کے اندر چینج کیا ٹھیک ہے اور یہ لوگ ایگری کلچر کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے ان لوگوں نے انڈیس ویلی کے لوگوں کو سلیو بنایا اور ان کے اوپر دشتر کیا ان کو مارا اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو غلام بھی بنایا اور بعد میں ایگری کلچر اور باقی سکلز بھی انہی لوگوں سے سکھی آرہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہ سٹوریز لکھی وہ جو ایپک پوئیمز ہیں that is the base of ہندوئزم جس میں مہا بارت ہے رمائیان ہے وہ ایک جو انہوں نے لکھی اور اس کے اوپر پھر بعد میں یہ جو ہندوئزم بنا اور یہ جو کاس سسٹم ہے اس سے اس وقت بھی لوگ بہت زیادہ تان تھے اور آج بھی ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت جو 400 بی سی کے آرہوں ایک پرسنیلٹی ہے سامنے آتی ہے گوتما بھدا جنہوں نے بھدھیزم بنایا ان کے کہنے پر ان کی ٹیچنگز پر وہ بہت سارے لوگوں نے فالو کیا اور انہوں نے کیوں فالو کیا کیونکہ یہ وہ اس کاس سسٹم سے بہت زیادہ تان تھے کہا جاتا تھا یہ ہیلیڈیٹری ہے جو برہمن پر آتا ہوا ہے اس کا بیٹا بھی برہمن ہوگا ٹھیک ہے جو شدرا ہے وہ دلت ہے وہ اس کا بیٹا بھی دلت ہی ہوگا ٹھیک ہے اب اس کے اوپر میں نے دیکھیں میں نے کچھ چیزیں ریسرچ کی ہیں ریسرچ کی اس کے اوپر میں نے جو موویز ہوتی ہیں نا آپ کی کسی بھی کنٹری کی وہ آپ کا کلچر ریپریزنٹ کار رہی ہوتی ہیں اور اتفاق سے میں نے دو تین ایسی موویز دیکھی اور ایک ویب سیریز دیکھی تو مجھے اس کے اندر بڑا عجیب سا لگا کہ جو ابھی بھی انڈیا کے اندر جو دلت ہیں یہ لو کاسٹ کے جو لوگ ہیں وہ بڑے جو کاسٹ کے لوگ ہیں وہاں اگر ان کی شادی ہے تو وہ وہاں سے گزر نہیں سکتے وہ اس بینٹ باجے کے ساتھ نہیں گزر سکتے اس شان و شوکت کے ساتھ نہیں گزر سکتے کیونکہ وہ بڑے لوگوں کا محلہ ہے کیونکہ وہاں پر براہمنٹ رہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو بڑا عجیب لگا تو میں نے یہ سوچا کہ میں آپ یہ بات بتاؤں کہ یہ جو کاسٹ سسٹم ہے یا انچی ذات نیچی ذات انچی جاتی نیچی جاتی بغیرہ کچھ بھی نہیں ہے انسان جیسے ایک وہ کہتے ہیں نا جیسے ایک شدرہ پیدا ہوا ہے دلت پیدا ہوا ہے براہمنٹ بھی ویسے ہی پیدا ہوتا ہے مرتا بھی ویسے ہے کھاتا بھی بھی کچھ ہے دونوں کے خموم کا رنگ بھی لا لیے ٹھیک ہے تو آپ کا جو نجات کا ذریعہ ہے وہ آپ کی ڈیٹس ہیں وہ آپ کے کام ہیں وہ آپ اچھے کر رہے ہو یا برے کر رہے ہو ٹھیک ہے جی تو یہ کچھ چیزیں میرے مائنگ میں تھیں تو میں نے سوچا میں ان کو ویڈیو بنا کر تو یہ اپلوڈ کرتا ہوں امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی آپ میرے نکتہ نظر سے اختلاف کر سکتے ہیں میرا پوائنٹ او ویو آپ کو پوائنٹ او ویو ڈیفنیٹ ہو سکتا ہے آپ کے پاس اس سے بہتر پوائنٹ او ویو ہے آپ کومنٹ کر سکتے ہیں آپ بتائیں آپ میرے ساتھ آرگو کر سکتے ہیں میں آپ کے ساتھ بات کروں گا تینکیو سو مچ فر واشنگ می اللہ حافظ